جنات اور شیعاتین کس کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ کس پر زیادہ حملہ کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے دل میں دو گھر ہیں ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تسبیح کرتا ہے قرآن شریف پڑھتا ہے کوئی بھی خیر کے اعمال وہ سر انجام دیتا ہے یا نیکی کی طرف جانے والا کوئی ایک بھی قدم جب وہ اٹھاتا ہے تو یہ بھی ذکر میں شامل ہے انسان جب ذکر اللہ کا کرتا ہے تو شیطان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے ایک طرف سمٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب انسان اللہ کی یاد سے گافل ہو جاتا ہے تو شیطان کی ایک لمبی چونچ ہے وہ بار بار انسان کے دل میں چبونے کی کوشش کرتا ہے اور بہت زور سے وہ چونچ انسان کے دل میں مارتا ہے بار بار اسی کو وسوسہ کہتے ہیں اسی کو شر کہتے ہیں اسی کو حسد کہتے ہیں اسی کو فساد کہتے ہیں اور یہی جسمانی تکالیف کا باعث بنتا ہے انسان میں بے شمار جسمانی امراض کا باعث صرف یہی وسوسہ اور شیطان کی یہ جو لمبی چونچ ہے یہ اسی کی بدولت ہے آپ کے دل میں اٹھنے والی کوئی بھی آرزو یا وسوسہ جو دماغ میں خود بخود آتا ہے اس کے لئے کوئی پکڑ نہیں ہے یہ گناہ نہیں ہے حتیٰ کہ آپ اس کی اتباہ نہ کریں اس کی پیروی نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اکثر ہمارے ذہن میں ایسے خیالات خود بخود آتے ہیں کہ وہ ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے ایسے غلیظ خیالات اور ایسے برے خیال اکثر آتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان سے بیان کریں تو شاید ہمیں قدل کر دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر کیا کام کرتے ہو انہوں نے فرمایا ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے واضح ایمان کی نشانی ہے